اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج چیئرمن پی ٹی آئی کے چار کیسز کی سبات تھی سائفر کیس کی سبات آج دو بجے تہتی لیکن کچھ دیر سے شروع ہوئی چیئرمن پی ٹی آئی نے سائفر کیس کا ٹرائل روکنے کی درخواست دائر کی ہوئی تھی جس کی سبات بھی آج چیف جسس اسلام آباد ہائی کورٹ نے کی اس کے علاوہ سائفر کیس میں ٹرائل کوٹ کے نو اکتوبر کی جیل سبات کے آرڈر کو چیلنج کیا گیا فرد جرم کے روکنے کی استدھا کی گئی اور درخواست میں موقع اختیار کیا گیا کہ جیل سماعت کے خلاف فیصلہ بھی آنا ہے اور درخواست پر ریجسٹار آفیس کے اعتراضات کے ساتھ چیف جسس سابر فاروق نے سماعت کی جبکہ آج کے ہی دن القادر ٹرسٹ اور توشہ خانہ ناب کیسز میں جب تک درخواستوں پر فیصلہ نہیں ہوتا تب تک چیئرمن پی ٹی آئی نے گرفتاری سے روکنے کی استدھا کی ہے متفرق درخواستوں پر اعتراضات کے سماعت بھی آج چیف جسس سابر فاروق اور جسسس بابر ستار نے کی اسلابد ہائی کورٹ نے چیئرمن پاکسن تحریکین سائفر کیس کا ٹرائل روکنے اور اخراج مقدمہ کی درخواستیں یک جا کر دی ہیں وکیل چیئرمن پی ٹی آئی سردار لطیف خوصہ نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے اور فیصلہ رہا ہے اور فیصلہ محفوظ ہے لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئیے کی کیس میں حکمیں امتناج جاری کیا ہوا ہے سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں کاروائی روکنے فرد جربائیت کرنے کے فیصلے کے خلاف درخواست وکیل سردار لطیف خوصہ کا کہہ رہا تھا کہ ہم نے بار بار کہا کہ جلدی نہ کی جائے معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے ہمیں اوفیشل سیکریٹ ایکٹ سے مطالق کافی خدشات ہیں کون سے سیکیورٹی کا خطرہ ہے یا سیکریسی لیک ہو رہی ہے انہوں نے مزید کہا کہ بھٹو صاحب نے بھی راجہ بازار میں تقریر میں تقریر میں ایسی بتایا تھا تو کیا ہوا میرے موقع قومی ہیرو ہیں اور دنیا جانتی مانتی ہے اب وہ بے گناہ جیل میں ہیں چیف جیسے سستاباد ہائی کورٹ کا کہنا تھا کہ آج صرف متفارق درخواست لگی ہے آپ کہیں تو میں مین کیس کے ساتھ لگا لوں جس پر سردار لطیف خوصہ کا کہنا کہ بلکل آپ سائفر کیس اخراج کی درخواست کے ساتھ لگا دیں لیکن سترہ تاریخ سے پہلے لگائیں جیسے سابر فاروق نے اس تفسار کیا کہ اس روز یعنی سترہ اکتوبر کو کیا ہونا ہے جس پر وکیل چیرمن پی ٹی آئی نے کہا کہ سترہ اکتوبر کو بڑی بدمزگی ہونی ہے ٹرائل چل رہا ہے ورد جرمائد ہونی ہے چیف جیسے سستاباد ہائی کورٹ نے کہا کہ میں دیکھ لیتا ہوں اور اس پر آرڈر بھی کر دوں گا سترہ اکتوبر سے پہلے کیس لگا دوں گا بعد ازا عدالت نے ٹرائل روکنے کی درخواست سائف اخراج مقدمہ کی درخواست کے ساتھ یقجہ کرنے کے احکامات جاری کر لیے دوسری جانے بعد سائفر کیس کی سبات میں اہم دلائل اور ریمارکس سامنے آئے چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے سائفر کے آنے کے بعد کی ٹائم لائن عدالت میں پیش کی اور سائفر کے ڈی کلاسیفائے ہونے کے متعلق سوالات اٹھائے اس کے لیے چیرمن پی ٹی آئی نے کچھ افراد کو کیس میں نامزد نہ کرنے اور آزم خان کے بیان کے بارے میں بات کی وکیل سلمان سفدر کے مطابق سات مارچ کو سائفر دفتر خارجہ کو محصول ہوتا ہے آٹھ مارچ کو سابق وزیراعظم کے خلاف عدم احتمال کی تحریک جمع کرائی گئی 31 مارچ 2022 کو سائفر قومی سلامتی کے سامنے کمیٹی کے سامنے رکھا گیا نو اپریل کو وفاقی کابینہ نے سیلیکٹڈ افراد کے لیے سائفر کو ڈی کلاسفائی کرنے کی منظوری دی سلمان سفدر کے مطابق ان سیلیکٹڈ آرڈننسز میں چیف جسٹس آرمی چیف اور سپیکر قومی اسمبلی بھی شامل تھے ان لوگوں کے ادور ان کا کیس ہے کہ 11 اپریل 2022 تک سائفر چیرمن پی ٹی آئی کے پاس رہا 11 اپریل 2022 کو شہباز شریف نے وزیراعظم کی حصیت سے حلف لیا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل کے مطابق وزیراعظم شہباز شریف کے سربراہی میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا اور قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں سائفر کا معاملہ زیرے بحث آیا شہباز شریف کے وزیراعظم بننے کے پاچ ماہ بعد کابینہ نے ایف آئی اے کو سائفر کی گمشدگی کا معاملہ بھیجوایا اور پاچ ماہ تک شہباز شریف کے پاس سائفر رہا لیکن شہباز شریف اس کیس میں ملزم نہیں ہے اور سلمان سفدر نے کہا کہ اگر سائفر شہباز شریف کے پاس نہیں تھا تو وہ قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں کیسے گئے کیا سائفر کے بغیر قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس بولایا گیا بہر اسے سلمان سفدر نے سائفر کے معاملے پر ہونے والی قومی سلامتی کمیٹی کا اعلامیہ بھی پڑھ کر سنایا جس میں قومی سلامتی کمیٹی نے سائفر میسج کو ملکی معاملات میں کھلی مداخلت قرار دیا اور قومی سلامتی کمیٹی میں غیر ملکی سائفر کو ڈیمارچ دینے کا بھی فیصلہ ہوا چیف جسس نے ریمارکس دیئے کہ کیا قومی سلامتی کمیٹی کے میٹنگ منٹس سپریم کورٹ کے سامنے تھے پروسیکیوٹر نے کہا کہ سپریم کورٹ کے سامنے سر پریس ریلیس تھی منٹس نہیں تھے سلمان صفدر نے کہا کہ آزم خان کو مقدمے میں ملزم نامزد کیا گیا مقدمے میں آزم خان کا کردار بھی مختص کیا گیا ہے پروسیکیوشن کی مطابق آزم خان نے سائفر کو ٹویسٹ کیا ہے اب یہ سارا معاملہ اسلام آدھ ہائی کورٹ کے روبرو ہے اور اس میں ایک بار پھر دلائل ابھی جاری ہے دلائل مکمل نہیں ہوئے اور سماعت کو پیر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے ایک طرف چیرمن پی ٹی آئی کے مقلہ ہے جو زور اس بات پر دے رہے ہیں کہ سترہ سے پہلے پہلے سترہ اکتوبر سے پہلے پہلے معاملات کو اسلام آدھ ہائی کورٹ سیٹل کرے یعنی ایک طرف ٹرائل کورٹ ہے اور ٹرائل کورٹ میں اس معاملے کو رکوانے کے لیے چیرمن پی ٹی آئی کی مقلہ ٹیم اس وقت اسلام آدھ ہائی کورٹ میں ہے دوسری جانب آج جیل میں مقید پی ٹی آئی چیرمن سے ان کے مقلہ اور ذاتی مالج نے ملاقات کی ہے اور اس ملاقات کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کے پیغام سے متعلق ٹویٹ چیرمن پی ٹی آئی نے ٹویٹر ہینڈل پہ جاری ٹویٹ کو چیرمن تحریک انصاف نے اپنے خاندانی ذرائع سے منصوب کیا ہے کہ خاندانی ذرائع سے عوام کے لیے یہ پیغام جاری کیا جا رہا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ جب پانچ اگست کو مجھے اٹک جیل میں قید کیا گیا تھا تو پہلے چند روز میرے لیے خاصے مشکل تھے سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا مجھے فرش پر لیٹنا پڑتا تھا جہاں دن کے وقت کیڑے مکوڑے اور رات کو مچھر ہوتے تھے لیکن اب میں اس میں ایڈجسٹ کر گیا اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اس وقت کے چیرمن پی ٹی آئی میں جب پانچ اگست کو گرفتار ہوئے تھا اور آج میں زمین آسمان کا فرق ہے اور اس میں پھر انہوں نے اپنے کارکنان کو رہا کرنے سے متعلق بھی کہا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو رومرز ہیں بتایا جا رہا ہے کہ میں کوئی کامپرومائز کرلوں گا سمجھوتا ہو جائے گا یہ نہیں کہ میں پہلے سے زیادہ روحانی طبیعت اور مزاج کا ہو گیا ہوں مجھے قرآن پاک کو پڑھنے کا زیادہ موقع ملا ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جیل میں رہ کے بھی اگر انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جیت جائے گی سارے معاملے پر بات کریں گے وکیل چیرمن پی ٹی آئی نائم حیدر پنچوتا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے آسان علیکم پنچوتا صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے اسی سے شروع کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو بتائے گا کہ یہ چیرمن پی ٹی آئی کا ٹویٹر ہینڈل کون آپریٹ کر رہا ہے اس میں نا ٹویٹس کے حوالے سے بڑا واضح بتا دوں کہ جو سوشل میڈیا کی ٹیم ہے نا پی ٹی آئی کیجئے ان کے پاس دیفینیٹلی ان کی ایکسیس پہ ہے وہ پہلے بھی وہ جب خود کہتے تھے اور وہ ٹویٹ کر دیتے تھے تو اس میں کوئی اتنا امام والی بات نہیں میں نے ٹویٹ کا اس لیے پوچھا کہ اس پہ خاندانی ذرائع مینشن کیا ہوا تھا تو مجھے یہ لگا کہ جیسے ان کی فیملی میں کوئی ان کا ٹویٹر ہینڈل رن کر رہا ہے وہ سکتا ہے مجھنا بھی بھی رن کر رہی ہوں تو میں نے اس لیے کلیریفیکیشن چاہیے نہیں وہ نہیں کر رہی خان صاحب کی جو سوشل میڈیا ٹیم ہے اس کے پاس ٹویٹر ہینڈل کی ایکسیس ہے اور وہ کر رہے ہیں آپ کے کہہ رہے ہیں جی بالکل ان کے پاس ہی رہی اور اگر کسی اور کے پاس ہوتی میں نے چیک نہیں ہوئی سکی لیکن جو ہماری ٹیم ہے وہی زیادہ ٹویٹر کے حوالے سے یا کوئی بھی پیجز ہیں یا ان کا فیس بک پی ہے یا ایسٹا ہے تو وہ دیفنیٹلی ٹویٹ وغیرہ کرتے تھے یعنی کہ یا پھل کرتے تھے یا پھر لکھ کے بیٹھ کے تھے یا کسی کو رہے تھے کہ یہ ٹویٹ کر دیجی آج صاحب آج کافی عرصے کے بعد بزاری ہے کہ میں میری ملاقاتیں ہوئی ہیں چھے سے سات عمراء خان صاحب سے پہلے اٹک جیل میں ہوتی رہی ہیں اڈیالا جیل میں بھی ہوئی ہیں اور کسی جگہ کی اوپر میں اس کی خود کیونکہ دوا ہوں اور میں ان سے پوچھتا بھی رہا ہوں کہ ڈیلز کے حوالے سے یہ باقی چیزیں کیونکہ آپ اس حوالے سے مجھ سے پوچھ رہے ہیں تو چلو میں بتا رہا ہوں لیکن کبھی بھی عمراء خان صاحب نے اس حوالے سے کبھی بھی کوئی بات نہیں کی کوئی ڈیل کے حوالے سے کوئی بات چل رہی ہے یا ڈیل کلوں گا دوسرے نمبر پر ڈٹے ہونے کے حوالے سے بھی ہمیشہ انہوں نے یہی کہا کہ میں جیل کے اندر ایڈجسٹ ہو جو اس ٹوئیٹ میں بھی انہوں نے بتایا کہ اٹک جیل میں وہ ایڈجسٹ کر چکے تھے اب اڈیالا جیل منتقلی اور پھر پی ٹی آئی ٹیم کی طرف سے اڈیالا سے دوبارہ اٹک جیل شفٹ کرنے کے حوالے سے پٹیشن کی تیاری بھی تو وہ کہا تک پہنچی اب اڈیالا جیل میں مشکلات زیادہ ہیں اٹک سے دیکھیں یہ جو درخواستی نا جی یہ ہم نے پہلے آپ کو بتاؤں کہ جب امراء خان صاحب درختار ہوئے تھے شروع ہم نے لائز کی ایکسس اور یہ سارے چیزیں مانگی تھے جس میں محفوظ کانکی بھی سکتی تھی تو دو مہینے تو وہ ڈیسائیڈ نہیں ہو دو مہینے کے بعد چلوڑا ڈیسائیڈ ہوئی لیکن یہ کہہ دیا گیا کہ جیل میرل کے مطابق دیکھا جائے جیل میرل کے مطابق اگر جیل احکام دیکھتے تو شاید جو ہے وہ ہمیں کوٹ میں جانا ہی نہ پڑتا اب دوبارہ جو ہے کیونکہ وہ اس کے اوپر واضح کے لیے ڈائریکشن نہیں آئی تھی تو ہم نے ہائی کوٹ سے رجوع کیا تو وہ پچیس تاریخ کے لیے جو ہے اسے فکس کیا گیا تھا تو ہم نے درخواست دی تھی کہ اسے ارلی فکس کیا جائے کیونکہ محفوظ کھانے کے حوالے سے ہمارے پڑے اہم کنسرنز ہیں اور سب سے یہ اہم معاملہ ہے جو کہ فالنڈ ڈیسائیڈ ہونا سا ہی تو اسے کل کے لیے فکس جو ہے وہ ہے وہ ہماری ایڈری ہیرنگ کی اپلیکشن تو کل اس کے اوپر آرگومنٹ تو آپ کی کوشش کیا ہوگی کہ اٹک جیل منتقل کیا جائے ان کو نہیں نہیں ایسی کوشش نہیں ہے اس میں یہ نہیں صدا کی کہ انہیں اٹک جیل شفٹ کیے جائے بلکہ جو ان کا حق ہے کانوں کے مطابق میانویل جو کہتا ہے وہ دیے جائے اور محفوظ کھانے کے حوالے سے کہ ڈاکٹر جو ہے وہ پراپر جو ہے وہ ہمارا جو ہمارا پر قابل بروسہ ہو وہ انہیں ان کا کھانا جو ان کو بجوائے جاتا ہے اسے چیک کرے اور پھر ان کو کھانا دیے جائے عجید صاحب اب اسلام آباد ہائی کورٹ میں چار قسم کی جو پٹیشنز ہیں وہ موجود تھی آج ہی چیئرمن پی ٹی آئی کے حوالے سے تین کا تعلق تو سائفر کیس سے ہی ہے اور پھر چوتھی القادر ٹرسٹ کیس اور توشہ خانہ سے وہ تعلق تھی تو اس بارے میں کیا ہوا کیا سترہ اکتوبر کو جو فرد جرم آئید کرنے کا مابلہ ہے ٹرائل کورٹ کی طرف سے اسلام آباد ہائی کورٹ سے آپ کو اس سے پہلے پہلے کوئی ریلیف ملتا وہ نظر آ رہا ہے دیکھیں جی جو ٹرائل چلائے جا رہا ہے نا جی وہ اس وقت بہت زیادہ سپیٹ کے ساتھ چلائے جا رہا ہے مثال کے طور پر روٹین میں یہ ہوتا ہے کہ اگر چلان جمع جو ہے وہ ایف ای آر دل جو ہی بیل وغیرہ کے لیے لوگ اپلائی کرتے ہیں اور بیل وہی نہیں ہوئی لیکن چلان کے لیے ایک جو پریکٹس ہے روٹین میں وہ چھے مینے سال لگ جاتے ہیں اور ان چلان بھی جمع ہو گئے پانچ تاریخ و عمراء خان توشہ خانہ کیس میں گرفتار ہوئے تھے اور جو ہے وہ پانچ تاریخ و عمراء خان صاحب تھی اس سائپر کیس کے اندر گرفتار جالی گئے اور پانچ تاریخ و یہ ایف ای آر بھی ہوئی تھی تو آپ دیکھ لیں کہ کتنے کم ڈیوریشن کے اندر چلان جمع ہو گیا اور اس کے بعد بیل والا معاملہ بھی پہنے گئے بیل پہلے نیچے نہیں ریسائٹ کی جاتی گھٹکایا جاتا ہے معاملہ جیسا پہ چھوٹی کی مد میں تو یہ مورو لیس ویسا ہی معاملہ نہیں ہے جیسے توشہ خانہ کا ٹرائل چل رہا تھا اور دوسری طرف آپ اسلامباد ہائی کورٹ سے ریلیف مانگ رہے تھے تو اس کیس میں بھی مورو لیس ویسا ہی معاملہ ہوتا وہ نظر آ رہا ہے بلکل آپ نے ایک جیک پوائنٹ کیا ہے اس کی اوپر دیکھ لیں کہ ہماری درخواستیں جو ہیں وہ اس حوالے سے پینڈنگز ہیں اسلامباد ہائی کورٹ میں جیسا کہ ایکویشمنٹ والا معاملہ ہو اور پھر ہم نے یہ کہا ہوا ہے کہ جو استعداء کیا جا رہا ہے جو جل کے اندر عدالت شفٹ کیے گئی ہے اس کو وہ نوٹیفکیشن جو ہے کلدم قرار دینے کے لیے ہم نے رجوع کیا ہوئے اور اس کے اندر یہ بھی کہا ہوا ہے کہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے یعنی کہ کیامرہ پروسیڈنگ نہیں ہونے چاہیے اور جیس صاحب یہ سماعت نہیں کر سکتے یہ عدالت جو ہے اس کی اوپر بھی ہم نے کیا ہوئے لیکن وہ تینوں فیصلے پچیس تاریخ سے محفوظ ہیں اور وہ سنائے نہیں جا رہے ہیں اور اگر فرد جرم آئید ہو جاتی ہے سپیڈی ٹرائل جیسے چل رہا ہے تو پھر کیا سمجھے چودہ سال کی قید پکی ہے سائیفر کیس میں نہیں پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لازٹ جیٹ کے اوپر پروسیڈنگ جو ہی ہیں اس میں ہم نے کوپیز لینے سے یعنی کہ امرہ خان صاحب نے کہا کہ میں نے نہیں لینی کیونکہ اسلامباد آئی پورٹ میں فیصلہ محفوظ ہے پینڈنگ ہے ان کیمرہ اور یہ ساری سماتیں لے کر تو جب تک فیصلہ نہ آ جائے تب تک جو ہے وہ آگے ہم پروسیڈ نہیں کر سکتے تو اس کی اوپر ہمیں نیچے درخواست بھی دی تھی لیکن عدالت نے کہا کہ انہیں کوپیز رسیب پر انہوں نے آرڈر کے اندر یہ لکھا دیا کہ انہوں نے کوپیز رسیب ان کو دی جائیں گی اور ساتھ انہوں نے کہا کہ نیچے دیٹ کے اوپر جو ہے نا وہ فرد جرم اور وہ اس طرف جو ہے وہ لے جائے ہیں ہم نے انکار کیا تو انہوں نے آرڈر کے اندر کہا کہ یہ انہوں نے انکار کر دیا ہے لہذا یہ لے نہیں دے جب ہم نیپاد میں آرڈر پڑھا ہے تو اس آرڈر کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم نے کوپیاں دے دی ہیں انہوں نے سائن نہیں کیے اگلی دیٹ کے اوپر اگر انہوں نے جو ہے وہ سائن کرنے سے انکار بھی کیا تو تصبر کیا جائے گا کہ انہوں نے سائن کر دی یعنی کہ انہوں نے کاپی دے دی بردستی نہیں کہ عدالت جو ہے وہ کیسے کاپیاں میں دے سکتی ہے عدالت کے اندر بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جائزہ بڑا غصہ ہوتے تھے کبھی کھڑے ہوتے تھے کبھی بیٹھتے تھے اور کہہ دے کہ آپ نے حالت صورت کاپیاں وصول کرنی ہے حالانکہ کوئی ایسی جو ہے رسٹرکشن نہیں ہے کوئی ایسی بائنڈنگ نہیں ہے کہ وہ ہمیں مجبور کرتے کہ ہم کاپیاں لیں